بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پاکستان کی محشت کو لے کے بہت زیادہ سیاست پریشان ہے عمران خان کیا رول ہے اور نون لکھ کیا کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ اسٹنگ کیا سے ہی کیا ہاتھ تک ہوتی رہی ہے اور آج ہم ٹاپک پہ بات کریں گے ہماری فوج کو کس جگہ پہ لاتے چھوڑا ہے ہماری فوج جو ایک بہت اچھی فوج تھی جو پاکستان کی کیا پوری دنیا ہی اس سے ڈرتی تھی اور آج ہماری فوج کو چند ان لوگوں نے کس حال پہ چھوڑ دیا آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہماری فوج کا کوئی میار ہے ہماری فوج وہ ہے جنہوں نے سعودی عربیا اور دوسرے بہت سے ممالک اور وہ وہ جگہ جس کا ہمیں تو صبر بھی نہیں ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے وہاں پہ جا کے اپنی کام سے ہمیں آرے ملک کا نام روشن کیا آج ہمارے ملک میں جو ہوا اس سے بہت ہو بھی ہر مسلمان ہر پاکستانی اس سے واقف ہے کیا یہ حال ہونا چاہیے تھا کیا ہماری ریاست اتنی ہی کمزور ہے کہ انڈیا ہمیں بات کر سکے آج ہماری ریاست اتنی ہی کمزور ہے کہ وہ کہیں کہ آج پاکستان کو ویاست اتنی پریشان ہے اتنی لوگ آوازار ہیں کہ ہم پاکستان کے اوپر اگر اٹیک کریں گے تو پاکستان کو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ پاکستان میں غریب بھی بڑھتی جائے اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ ایش و رام کی زندگی جیئے ایش و رام کی زندگی جینے کے لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کیا کہہ کر رہے ہیں توڑ پھوڑ کی اور ان لوگوں کو مار دیا ہے جس کی ضرورت بھی نہیں تھی وہ جلا دیا ہے ان کے گھر جلا دیا ہے اور ان کی وہ گاڑییں جلا دیا ہے کیا یہ اس لیے پاکستان بنایا تھا ایٹی ایم مشینیں خراب ہو گئیں پی ڈی اے حکومت کو ہم سب ہی پسند کرتے تھے باہو بھی میں نے بھی وہ ڈالا تھا جب میں نے وہ ایک تصویر نشہ کیا تھی کہ میں آج پی ڈی اے کو وہ ڈال کے ہاں مگر مجھے آج شرمیندگی ہو رہی ہے ان چلوں سے کہ ہم پہلے نون لیک کے اور وہ ڈالتے تھے نون لیک نے پاکستان میں بہت سے کام کیے مگر مہنگائی کی صورت آگے آج نون لیک بھی زلیل ہو چکی ہماری جتنی بھی جو ہے ہماری پارٹیز ہماری کوئی بھی کام صحیح نہیں کر رہی ہے وہ چاہے فپر پارٹی ہو چاہے نون لیک ہو چاہے تریقی انصاف ہو اور باقی دریگر جماعتیں بھی ہمیں نہیں سمجھاتی پاکستان کی بقاہ کے لیے کیا کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کوئی کچھ نہیں کام کر رہا اور پاکستان کے لیے نہیں صرف اپنی جھیبے بھرنے کے لیے کام کر رہے ہیں میں سوشل نیوز کی ٹیم کی طرف سے آج آپ کے لیے پیغام یہ پہنچانے کے لیے آیا تھا کہ پاکستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا پاکستان سلامتی والا ملک ہے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر رکھا گیا اور پاکستان کے لیے اتنی قربانییں دیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں اس لیے قربانییں دیں ہوتی اگر جناح کو یہ پتہ ہوتا کہ آج یہ کچھ ہوگا تو جناح کبھی بھی پاکستان نہ بناتے ہیں پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں کی لوگ پتہ نہیں کس کو بار رہے ہیں اور کون شہید ہے فوج اس کو بدرہ میں زمانہ کر دیا اور آج ہمارا پاکستان اس مقام پہ آ گیا سمجھ نہیں آ رہی کون ہے اس کا مالک اور کون ہے اس کے پیچھے جو پاکستان کی بقاہ کو پیچھے کر رہا ہے مجھ نہیں لیتا یہاں پہ پاکستانی ہے کوئی کیونکہ یہ تو باہر باری پاوریں ایسے بھام کر رہی ہیں کہیں فوج کو گندہ کیا جا رہا ہے کہیں مسلمانوں کو گندہ کیا جا رہا ہے اور کبھی کئی کا کئی کچھ پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں ہمیں سب سے پہلے تو پاکستانی ہونا چاہیے پاکستان ہیں تو ہم ہیں مسلمان ہیں ہم ہمیں ان چیزوں سے کچھ سیکھنا چاہیے بجائے کہ ان پارٹیوں کے پیچھے لڑکے آپس میں لڑیں ہمیں لڑنا نہیں چاہیے ہمیں مسلمان ہوں تو ہمیں نماز پڑھیں ہمیں اچھی تعلیم دیں آج پاکستان کی اگر میں موشد کی بات کروں پاکستان میں صرف تیس ویتت لوگ جو ہیں وہ پڑے لکھیں باقی سیمیٹی پرسنٹ لوگ جاہل ہے چکے ہیں اگر ہم اپنے پڑوسی ملک جو آج ہم پہ اٹائک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر انڈیا کی طرف ہم دیکھیں تو وہاں پہ لوگ سیمیٹی پرسنٹ پڑے لکھیں ہیں موسیقی